بابر آزم نے کرکٹ کی دنیا میں وہ عزاز حاصل کا لیا ہے جو عمران خان بھی نہ کر سکے شاہد افریدی بھی نہ کر سکے وقار یونس بھی نہ کر سکے پاکستان نے کرکٹ کی تاریخ میں پہلی بار بھارت کو شکست دی ہے اس سے پہلے پاکستان نے کبھی بھی ورلڈ کپ میں بھارت کو نہیں ہرایا اوورال میچز میں تو پاکستان نے بھارت کو خوبناکو چلے چپوائے تھے لیکن ورلڈ کپ کے میچز میں پاکستان پیچھے تھا بلا آخر بابر آزم کی قبطانی میں پاکستان پہلی بار بھارت کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا اس کا کریڈٹ بابر آزم کے ساتھ ساتھ محمد رزوان کو جاتا ہے جنہوں نے انڈین ٹیم کا کچھو مند نکالنے میں برپور مدد کی اور انڈیا کو ایسا چپیٹا مارا جو انڈیا بہت مشکل سے بھولے گی صدیوں یاد رکھے گی کہ ہمیں پاکستان ایسا چپیٹا مارا تھا بابر اور رزوان نے اس چپیٹا مارنے کے لیے سب سے بڑا جو کردار ادا کیا وہ شاہین شاہ فریدی کا تھا جنہوں نے لو سکور پہ انڈیا ٹیم کو آؤٹ کر کے بابر اور رزوان کو موقع فرہم کیا کہ وہ انڈیا ٹیم کو دونوں جانب سے چپیٹا مار سکے اور انڈیا کو ایسی ایسی جہری کھائی میں ڈال دیں کہ وہ اپنے عزت ملتے رہ جائیں بہت بوری شکست دی ہے انڈیا ٹیم کو جس کے مرگ آف دا میچ ہے ورات قولی جنہوں نے بہت سست بیٹنگ کر کے اپنی ٹیم کے لیے خود ہی گھڑا کھو دیا شاہین شاہ فریدی نے جو گھڑا کھو دا کی تھا لیکن ورات قولی نے اس کو عملی جامع پہنا دیا پھر سے ایک بار تمام پاکستانی فینس کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات اگر آپ کو یقینی میں خوشی ہوئی ہے تو لائک لازمی کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کیجئے گا بیٹنگ کو بھی دبائیے گا نیچ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ